اسلام علیکم دوستو یہ ہے ہمارا فاطمہ اسد دستران جس کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر اسد انتیاز اور یہ آ رہے ہیں شفیق بھائی اور ساتھ ہے بھائی حسن اور یہ کھانا لے کے جا رہے ہیں گجنمولا میڈیکل کمپلیٹس جی ایم سی میں اور یہ ہیں ڈاکٹر اسد انتیاز اور آج پکا ہوا ہے مینیوں مٹن آلو آپ دیکھیں کہ یہ کھانا ہم نریضوں کو اور ان کے سواد آئے ہوئے لواحقین کو دکھتے ہیں جو اتماداری کے لیے آتے ہیں اور یہ ہیں ہمارے دستران کے انچارج شکیل کم بھائی اور یہ اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور کھانے کا میار ہمیشہ اچھا رکھا جاتا ہے تاکہ مریضوں کو اس کا فائدہ ہو ان کے ساتھ آئے ہوئے جو اتماداری کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں جو ساتھ ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں ان کے ان کو بھی کھانا مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی دوئیں سمیٹی جائیں کیونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہستہ لائے ہوئے لوگ موں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے نریضوں کے پاس سے کیسے اٹھیں اور کیسے کھانا جا کر لے کر رہے ہیں اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ ہم دیں گے کھانا بیٹو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر صدی انتیاز اور ہم سب دوست وارنٹیرز آسف کھمو صاحب شفید صاحب اور ڈار صاحب ہمارے ساتھ آئی ہیں آج دستر کھان پہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ لکھا ہوا ہے آئے ملکر کھانا کھائیں بلکل آئے ملکر کھانا کھائیں یہ ہم نے لکھا آؤٹ آف سرسپیکٹ کہ یہ کوئی حسان نہیں ہے کسی پہ یہ ملکر ہی ہم نے کھانا کھانا ہے اور اس میں برکت دلتی ہے تو آپ اگری کریں گے کہ جب ہم اکیلے کھانا کھاتے ہیں چاہے بوٹیاں ڈوکر سے بڑے ہو لیکن ہم کھاتے بھی رہیں تو اتنا وہ سیح بھی ہوتا چونکہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی بیٹی کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اور ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کی ہواہش تھی کہ میرے پیسوں کا اور میرے لئے یہ کھانے کا احتمال کیا جائے لوگوں کے لئے اور یہ دیکھئے کہ شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اپنی بیٹی کی اس ہواہش کو اس ہواہش کو لے کے آگے جا رہے ہیں کہ غریبوں میں کھانا کھلایا جائے اب یہ دیکھیں کیسے کیسے نرید آئے ہوئے ہیں اور ان کی حدمت کی جا رہی ہے اور یہ ہی ڈاکٹر صاحب کا نشن ہے کہ کوئی بلوکھا نہ سویا ہے اور جاتے ہوئے وہ چراغ بجا کر نہیں بھی